سٹورنٹس اس پریکٹیکل میں ہم ایک لیکوڈ کی ڈینسٹی فائنڈ اٹھ کریں گے اور استعمال کریں گے یہاں پہ ہم اس مقصد کے لیے ایک سرنج کو دینسٹی بوٹل کی بجائے ہم سرنج کا استعمال کریں گے اس پریکٹیکل میں اور کرنا ہمیں جسٹ یہ ہوگا یہاں پہ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم لیکوڈ ڈالیں گے سرنج میں اور سرنج کے اوپر لگی سکیل کی مدد سے ہمیں لیکوڈ کے والیم کا اندازہ ہو جائے گا مس ہم فیزیکل بیلنس یا فیزیکل بیلنس کی مدد سے ملوم کریں گے مس اور والیم کی ریشو استعمال کرتے ہوئے ہم لیکوڈ کی ڈینسٹی فائنڈ اٹھ کر لیں گے اور اس پریکٹیکل کو ہم ان پانچ سٹیپس میں کریں گے سب سے پہلے ہم دیکھیں گے ہمیں پریٹرز کیا چاہیے کون سی چیزیں چاہیے ہم اس پریکٹیکل کو پروفارم کرنے میں پروسیجر کی بات کریں گے سٹیپ بائی سٹیپ پروسیجر ڈسکس کریں گے ریڈنگز یعنی کہ میرومنٹس لیں گے کیلکولیشنز کریں گے ان میرومنٹس کو استعمال کرتے ہوئے اور فائنلی ارزلٹ تک پہنچیں گے یعنی کہ دینسٹی آف لیکوڈ جو ہے وہ فائنڈ اٹھ کریں گے اب سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہمیں اپریٹرز کیا چاہیے اس پریکٹیکل کو پروفارم کرنے کے لیے تو ایک تو سرنج ہمیں چاہیے ہوگی اور سرنج یہاں پہ میں نے ٹین ایم ایل کی لی ہے یعنی کہ ٹین میلی لیٹر کی والیم جو کہ اصل میں ظاہر کر رہی ہے یہ ریڈنگز اور پھر جو ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بیلنس کی ضرورت پڑے گی بیلنس فیزیکل بیلنس بھی لے سکتے ہیں جس کے ساتھ ساتھ ہمیں پھر ویٹ باکس بھی لینا پڑے گا اور اس کی مطلب سے ہم میس فائنڈ اٹھ کر سکتے ہیں اور فیزیکل بیلنس کی جگہ ہم الیکٹونک بیلنس کا استعمال بھی کر سکتے ہیں جیسے کہ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں اور اس کی مطلب سے بھی ہم میس فائنڈ اٹھ کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ لیکوڈ ہم ایک بیکر میں جیسے کہ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں لیکوڈ لیں گے اور لیکوڈ یہاں پہ میں نے پانی ہی لیا ہے اس بیکر میں لیکوڈ جو ہے وہ پانی ہی ہے اور پلاسٹیسن بھی ہم تھوڑی سی لیں گے جیسے کہ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں اور اس کو سرنج کے آگے ہم لگائیں گے اور اس کو سرنج کے آگے لگانے کا مقصد یہ ہے کہ سرنج میں جو ہم لیکوڈ ڈالیں گے اس میں سے تھوڑا سا بھی پارٹ ایک کترہ بھی جو ہے وہ ضائع نہ ہو تاکہ ہماری میس اور والیم کی ریننگز ڈسٹرب نہ ہو ہم جس تھوڑا سا پلاسٹیسن کا پیس جو ہے وہ اس سرنج کے آگے لگائیں گے اور ہمیں لیب کا ٹمپریچر فائنڈ اوٹ کرنے کے لیے چیک کرنے کے لیے ہمیں تھرمومیٹر کی ضرورت بھی پڑے گی تو لیب تھرمومیٹر ہم لیں گے یہاں پہ اب پروسیجر کی طرف آتے ہیں تو سب سے پہلے تو ہم یہ کریں گے کہ ہم خالی سرنج کے آگے پلاسٹیسن کا چھوٹا سا پیس لگا کر اس کا میس جو ہے وہ فائنڈ اوٹ کریں گے ساتھ ہی لیب کا ٹمپریچر بھی چیک کر لیں گے خالی سرنج ہے پسٹن اس کا ٹوٹلی کلوز ہے اور اس کا میس میں نے الیکٹرونک بیلنس کی مدد سے فائنڈ اوٹ کر لیا ہے اور ریڈنگ جو ہے میں نوڈ ڈاؤن کروں گا ٹمپریچر کی بھی جو میں نے تھرمومیٹر کی مدد سے چیک کیا ہے اور اس ایمٹی سرنج کے میس کی بھی جو کہ پلاسٹیسن کے ساتھ ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹمپریچر ٹونٹی سیون ڈگری سیلسس اور میس ایمٹی سرنج کا ایم ون سے میں نے ظاہر کیا ہے 11.4 گرام میرے پاس آیا ہے میں نے یہاں پہ نوڈ ڈاؤن کر لیا ہے باقی ریڈنگز ہم ٹیبل میں نوڈ ڈاؤن کریں گے اور اب پروسیجر کی طرف بڑھتے ہیں تو اب ہم سب سے پہلے یہ کریں گے کہ ہم جو ہمارے پاس لیکوڈ یعنی کہ پانی ہے بیکر میں وہ پانی ہم لیں گے اور ہم سرنج کے آگے سے یعنی کہ سرنج کا میس ایمٹی سرنج کا میس کرنے کی چیک کرنے کے لیے ہم نے اس کے آگے پلاسٹیسن لگائی تھی وہ ہٹا دی ہم نے آگے سے اور اب ہم اس میں لیکوڈ ڈالیں گے اور پہلے میں 5 مل تک پانی ڈالوں گا اس سرنج میں exactly 5 مل تک اور پانی ڈالنے کے بعد پلاسٹیسن آگے پھر وہی پیس لگا کر جو میں نے ہٹایا تھا میں میں میس چیک کروں گا اب لیکوڈ کا اور سرنج کا کمبائن میس میں چیک کروں گا اس الیکٹرونک بیلنس کی مدد سے میں نے چیک کیا اور اس کے ساتھ جو والیم میں نے اس لیکوڈ کا لیا ہوا ہے سرنج میں 5 مل کا وہ بھی میں نوڈ ڈاؤن کروں گا اور یہ ریڈنز جو میں نے لی ہیں والیم کی اور سرنج اور پانی کے کمبائن میس کی یہ ریڈنگز میں ٹیبل میں نوڈ ڈاؤن کروں گا والیم جو کہ 5 مل میں ہے میرے پاس وہ اور سرنج کا اور پانی کا میس جو کمبائن لی میں نے الیکٹرونک بیلنس کی مدد سے لیا ہے وہ اور میس میرے پاس سرنج ویڈ لیکوڈ آیا ہے جس کو میں نے ایم ٹو سے ظاہر کیا ہوا ہے یہ سکسٹین پائنٹ فور گرام آیا ہے ایم ٹو سے میں نے اسے ظاہر کیا ہوا ہے تو یہ سرنج اور لیکوڈ کا کمبائن میس ہے اور اب والیم جو میں نے لیا ہے وہ بھی یہاں پہ میں نوڈ ڈاؤن کروں گا لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے جو یونٹ لکھے ہیں کیوبک سنٹی میٹر میں لکھے ہیں جبکہ سرنج کے اوپر میرے پاس جو والیم ہے وہ ملی لیٹر میں ہے لیکن آپ غور کریں کہ الگ سے میں نے سپیشلی لکھا ہوا ہے کہ 1 ایم ایل از ایکل ٹو 1 کیوبک سنٹی میٹر یعنی کہ ایم ایل میں ہم جتنا بھی والیم لیں گے وہ کیوبک سنٹی میٹر کے ہی برابر آتا جائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ 5 ایم ایل از ایکل ٹو 5 کیوبک سنٹی میٹر تو یہ یہاں پہ والیم میں نوڈ ڈاؤن کر لوں گا 5 کیوبک سنٹی میٹر کا یعنی کہ 5 ایم ایل کا یہ میں نے نوڈ ڈاؤن کر لیا اب اس کے بعد تھوڑی سی کیلکولیشن کرتے ہیں لیکوڈ کا میس صرف لیکوڈ کا میس فائنڈ ڈاؤن کرتے ہیں اس مقصد کے لیے ہمیں کمبائن میس کو جو سرنج اور لیکوڈ کا میس ہے اس میں سے ہمیں ایمٹی سرنج کا میس جو ہے ایم ون اس کو مائنس کرنا پڑے گا تو ہمارے پاس صرف لیکوڈ کا میس آ جائے گا جب میں نے مائنس کیا 16.4 میں سے 11.4 ایمٹی سرنج کے میس کو تو 5 گرام میرے پاس صرف لیکوڈ کا میس آ گیا جو میں نے یہاں پہ ٹیبل میں نو ڈاؤن کر لیا اب میں لیکوڈ کے میس کو لیکوڈ کے والیم پہ ڈیوائیڈ کروں گا اور لیکوڈ کی دینسٹی یعنی پانی کی دینسٹی فائنڈ ڈاؤن کروں گا جیسے کہ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں فارمولا میس اور والیم کا تو جب میں ڈیوائیڈ کروں گا 5 کو 5 گرام میرے پاس میس تھا 5 سنٹی میٹر کیوبک والیم تھا ڈیوائیڈ کیا جو میں نے 1.00 کی فارم میں یہاں پہ نو ڈاؤن کر لی ہے اب سٹوڈنٹس میں پریکٹیکل کو دہراؤں گا اور اس مقصد کے لیے میں یہ کروں گا کہ دوبارہ سے پلاسٹیسن ہٹا کے پہلے سے جو لیکوڈ موجود تھا وہ یعنی پانی نکال دیا لیکن اب دوبارہ سے فیل کرنا ہے اور اس دفعہ میں نے سرنج میں جو لیکوڈ فیل کیا یعنی پانی فیل کیا اس کو 7 مل تک جو تھا وہ لیا یعنی کہ سرنج میں 7 مل تک پانی لیا اور اس کے بعد آگے پلاسٹیسن کا وہی پیس میں نے دوبارہ سے لگا دیا اور اس کے بعد اس کو میں رکھوں گا بیلنس کے اوپر اور میس چیک کروں گا اس سرنج اور 7 مل لیکوڈ کا کمبائن لی اس الیکٹرونک بیلنس کی مدد سے ریڈنگز جو میرے پاس آ رہی ہیں سٹوڈنٹس یعنی کہ والیوم جو میں نے لیا ہوا ہے وہ اور جو میرے پاس میس آیا سرنج اور لیکوڈ کا کمبائن لی 18.5 گرام میں نے نو ڈاؤن کیا اور والیوم بھی 7 کبک سنٹی میٹر میں نے نو ڈاؤن کیا جیسے کہ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں اب یہ سرنج کا اور لیکوڈ کا کمبائن میس ہے اس میں سے میں دوبارہ سے لیکوڈ کا میس فائنڈ اوٹ کرنے کے لیے 18.5 میں سے 11.4 گرام سرنج کا میس مائنس کر دوں گا تو میرے پاس 7.1 گرام صرف لیکوڈ کا میس آ گیا تو اس طرح سے میں نے سرنج کا سرنج کا میس نکال دیا لیکوڈ کا میس مجھے مل گیا اب میں اس میس کو اب کے والیوم پر ڈوائیڈ کروں گا تو میرے پاس دینسٹی آ جائے گی جو کہ اس دفعہ 1.01 گرام پر کیوبک سنٹی میٹر آئی ہے تو اب دوبارہ سے میں پیکٹیکل کو تیسری دفعہ دہراؤں گا اور پھر اس مقصر کے لیے مجھے یہ کرنا ہوگا کہ اب مجھے والیوم مختلف لینا ہوگا سرنج میں پانی کا اور اس دفعہ میں نے 10 ایم ایل تک سرنج کو فیل کر لیا پانی سے پھر پلاسٹیسن آگے لگا کر اس کو الیکٹرونک بیلنس پر رکھتے ہوئے میس چیک کیا اور میس کی وہ والی ویلیو اور اس کے ساتھ ساتھ والیوم کی یعنی کہ 10 ایم ایل والیوم جو تھا وہ میں ٹیبل میں نوڈاون کروں گا اور جیسے کہ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں میں نے سرنج اور لیکوڈ کے کمبائن میس جو 21.3 گرام آیا نوڈاون کیا اور ساتھ میں لیکوڈ اب میں نے 10 کیوبک سنٹی میٹر تک یعنی کہ ایم ایل تک لیا ہوا تھا وہ والیوم میں نے نوڈاون کر لیا اب میں پھر سے جو میرے پاس سرنج کا اور لیکوڈ کا کمبائن میس آیا ہے اس میں سے مائنس کروں گا خالی سرنج کا میس تو میرے پاس صرف لیکوڈ کا میس بچ جائے گا اور جب میں نے سبٹیکٹ کیا تو لیکوڈ کا میس 9.9 گرام آ گیا میرے پاس اور اب میں اس کو ڈیوائیڈ کروں گا والیوم پہ تاکہ ڈینسٹی فائنڈ آٹ کر سکوں تو میں نے جب ڈیوائیڈ کیا تو اس دفعہ ڈینسٹی کی ویلیو میرے پاس 0.99 گرام پر کیوبک سنٹی میٹر آ گئی ہے اب میں ایوریج ویلیو فائنڈ آٹ کروں گا ایوریج دینسٹی فائنڈ آٹ کرنے کے لئے دینسٹی کی ایوریج ویلیو فائنڈ آٹ کرنے کے لئے دینسٹی کی جو تین ریڈنگز میرے پاس آئی تھی ان تینوں کو میں نے ایڈب کر کے 3 پر ڈوائٹ کیا تو ایوریج ویلی آف دینسٹی جو میرے پاس آ رہی ہے لیکوڈ کی 1.00 گرام پر کیوبک سینٹی میٹر آ رہی ہے اور سٹورنٹس یہی پانی کی دینسٹی ہوتی ہے اس طرح سے ہم نے سرنج کا استعمال کرتے ہوئے لیکوڈ کی اور لیکوڈ ہم نے پانی لیا تھا دینسٹی فائنڈ اوٹ کر لی تو آئی حوپ آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا اس پریکٹیکل میں ہم نے کس طرح سے لیکوڈ کی دینسٹی سرنج کی مدد سے معلوم کرنی ہے